ہماری بھی پروپٹی ہے اور اگر آپ کا یہ خوال ہے آپ کو موقع دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ایک مصبت اپوزیشن بنیں گے اگر آپ ایک مصبت اپوزیشن کے طور پر کردار کریں گے ہم آپ کو سر کے اوپر بٹھائیں گے اس لیے کہ اپوزیشن جمہوریت کا حصہ ہے لیکن اگر آپ اس ایوان میں دھونس دینے کی کوشش کریں گے اس ایوان کے اندر کاروائیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ایوان آپ کے اب بنی گالا نہیں ہے اور ویسے آج یہ گلا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ایجنسیاں نہیں ہونی چاہیے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنا کورم پورا کراتا ہوں کس کا لیڈر کہتا تھا میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنی حکومت چلاتا ہوں ایجنسیاں تو آپ لیتے تھے ایجنسیوں کی بساکیوں پہ تو آپ چلتے تھے اور پھر یہ اپنی ہماکتوں کو ہمارے اوپر تھوکنا چاہتے ہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس ایوان سے استیفہ دے کے چلے جائیں جب حدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں ہماکتیں خود کرتے ہیں اور اس کی سزا قوم کو دینا چاہتے ہیں لہٰذا میں ان کو التجا کروں گا کہ اب مزید ہماکتیں نہ کریں مزید ہماکتیں نہ کریں اور اس ملک کے اندر اب اس ملک کو چلانے کے لیے اپنا مصبت کردار کا دا کریں کہ توشا خانہ سے انہوں نے تو پائن ایپل نہیں بخشا وہ پائن ایپل کا تو حساب دے دیں ہم نے کبھی اس دور میں پاکستان کی ریاست کی ڈی برینڈنگ نہیں کی ہم نے کبھی اپنے حمایتیوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ امریکہ کے کانگرسمین اور سینیٹرز کے پاس جا کے پاکستان کی مدد بند کرانے کے لیے بھیک مانگو ہم نے کبھی کانگرسمین اور سینیٹرز کو خط نہیں لکھے کہ پاکستان کی امداد بند کرو ہم نے اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ آئی ایم ایف کا موعدہ پاکستان سے بند کر دو ہم نے اپنی جنگ پاکستان کے اندر لڑی ہم نے اپنی جنگ پاکستان کی عدالتوں میں لڑی اور خود کو ہم نے بے گناہ ثابت کرایا اور یہ اب سنے 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 نہ ہم نے آپ کی بات سنی ہے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں سچی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں تو جناب سپیکر ہم نے تو کبھی بھی اس وقت پاکستان کی ریاست پر حملے نہیں کیے ان کے لیڈر کہتے تھے ان کے لیڈر سے ہم نے سنا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ جن کے بڑوں کے لیے اور قانون ہو اور جن کے چھوٹوں کے لیے اور قانون ہو تو جناب اگر آپ کے بقول آپ پر جھوٹے مقدمیں ہیں تو عدالتوں میں ان کا دفاع کیجئے آپ اگر بے گناہ ہیں عدالتیں آپ کو بے گناہ کر دیں گی لیکن اپنے مقدموں کے اور اپنے جرائم کے لیے جب آپ دوسروں سے کہتے تھے رسیدیں پیش کریں آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ رسید پیش کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں تو معافی ملنی چاہیے ہم سے رسیدیں نہیں مانگنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ میار کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کو کریں آپ آج ہمیں یہاں تانے دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آیا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دوزار آٹھ میں جب یہ الیکشن ہارے تو انہوں نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی بترین دھاندلی کی گئی دوزار آٹھ کے الیکشن میں جب دوزار تیرہ میں ہارے تو کیا پینتیس پنچر کا شور نہیں مچایا بعد میں کہا نہیں جی یہ تو ایسی کسی نے میرے کان کے اندر کہہ دیا تھا اب پھر آپ الیکشن ہارے تو آپ نے اب اسی پنچر نکال دیئے سوال یہ ہے کہ دو تہائی پاکستان نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے آپ کو ایک تہائی ووٹ ملا ہے پاکستان کے چار فیڈریٹنگ یونٹس میں سے تین فیڈریٹنگ یونٹس نے آپ کو مسترد کیا ہے لہٰذا آپ کا جو منڈیٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنے منڈیٹ کی خدمت کریں اور اس ملک کے نظام کو اگر آپ یہاں پہ دھمکیاں دیں گے آپ یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اس ایوان کو چلنے نہیں دیں گے تو معاف کیجئے یہ ایوان آپ کی پراپیٹی نہیں یہ چوبیس کروڑ عوام کی پراپیٹی ہے یہ ایوان ہماری بھی پراپیٹی ہے اور اگر اگر آپ کا یہ خیال ہے آپ کو موقع دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ایک مصبت اگر آپ ایک مصبت اپوزیشن بنیں گے اگر آپ ایک مصبت اپوزیشن کے طور پر کردار کریں گے ہم آپ کو سر کے اوپر بٹھائیں گے اس لیے کہ اپوزیشن جمہوریت کا حصہ ہے لیکن اگر آپ اس ایوان میں دھونس دینے کی کوشش کریں گے اس ایوان کے اندر کاروائیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ایوان آپ کے اب بنی گالا نہیں ہے یہ ایوان نیشنل اسیملی آف پاکستان ہے یہ ایوان چلے گا اور اس ایوان کے اندر سے پاکستان کے عوام کے لیے قانون بھی پاس ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے منصوبے بھی پاس ہوں گے اور آپ کی منفی سیاست آپ کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں لیکن آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کارنامے سن سکیں آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ آپ سچ باتوں کو سن سکیں اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام پہ ڈاکہ ڈال گیا آج جناب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر آپ کا انتخاب ہوا تو سٹاک مارکٹ ساڑھے سات سو پوائنٹ چڑ گئی ہے تو ان کے لیے تو یہی پیغام کافی ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ نے بھی ویلکم کیا ہے آپ کی کامیابی کو اور سپیکر صاحب کی کامیابی کو اور ان کی شکست کو سٹاک مارکٹ نے بھی ساڑھے سات سو پوائنٹ کی سلامی دی ہے اور اور ویسے آج یہ آج یہ گلا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ایجنسیاں نہیں ہونی چاہیے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنا کورم پورا کراتا ہوں کس کا لیڈر کہتا تھا میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنی حکومت چلاتا ہوں ایجنسیاں تو آپ لیتے تھے ایجنسیوں کی بیساکیوں پہ تو آپ چلتے تھے اور پھر یہ اپنی ہماکتوں کو ہمارے اوپر تھوکنا چاہتے ہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس ایوان سے استیفہ دے کے چلے جائیں جب حدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتیں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں ہماکتیں خود کرتے ہیں اور اس کی سزا قوم کو دینا چاہتے ہیں لہٰذا میں ان کو التجا کروں گا کہ اب مزید ہماکتیں نہ کریں مزید ہماکتیں نہ کریں اور اس ملک کے اندر اب اس ملک کو چلانے کے لیے اپنا مصبت کردار کا دا کریں لیکن اگر انہوں نے وہی پرانی روش اپنائی تو پھر یہ ملک ان کا ہوسٹیج نہیں ہے ہم سب مل کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے ہم پاکستان کے مستقبل کو نوجوانوں کے مستقبل کو یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں یہ بتائیں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو کس نے توڑا تھا پاکستان کی یونیورسٹیوں کو کس نے دیوالیا کر دیا تھا نوجوانوں سے لیپ ٹاپ لے کر کس نے انہیں کٹے اور کٹیوں پر لگا دیا تھا ہم نے تو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے شروع کیے تھے یہ کہتے ہم نوجوانوں کو مرگی اور ہندے دیں گے کٹے اور کٹیاں دیں گے نوجوانوں کو آپ سے کیا دلچسپی ہے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں جن کو ہم نے لیپ ٹاپ دیئے جن کو ہم نے تعلیم کے مواقع دیئے جن کے لیے ہم نے سکلز پروگرام شروع کیے اور انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم بہترین کھیلوں کی سہولتیں دیں گے ہم ان کو آئی ٹی سکلز دیں گے اور ایک اسمی صدی میں لے کر جائیں گے نوجوانوں کو گالی گلوچ کے کلچر میں نہیں جانے دیں گے تو اس لیے میری آپ سے التجاہ ہے کہ ہم آپ کے مصبت اپوزیشن کے کردار کی توقع رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے وہ آپ یہاں پر آ کر باتیں نہیں کریں گے جو آپ باہر کھڑے ہو کر کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان ہے اور اس کا تقدس ہے اور اس کی ذمہ داری ہے جو جتنی ہمارے اوپر ہے شکریہ احسان اکبال صاحب شکریہ مائیک کھولے مائیک کھولے ہے احسان اکبال صاحب کا اس ایوان کو آئین کو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مصبت آغاز کریں ایک پوزیٹیف بگننگ کریں شکریہ لیکن اگر آپ نے مسلسل منفی رویہ اپنایا تو پھر یہ ایوان آپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ایوان چلے گا اور اس ایوان کو ہم چلا کے دکھائیں گے شکریہ ایک منٹ امار ایو صاحب ایک سیکنڈ صرف ارس سن لیں یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے الیکشن کی وہ مجھے کرنے دیں آپ کو میں دو منٹ دیتا ہوں کائنلی ساڑھے آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے اجلاس کو مغرب کا بھی نماز نہیں پڑھی ہے اس کے بعد دو منٹ دوں گا میں اس سائیڈ کو ایک منٹ بیٹھے میں ایوان صاحب آپ کو ٹائم دیتے ہیں میں کائنلی شورٹ کی جگہ پلیس جی یہ میں ممبران کی اطلاع کے لیے بتاتا ہوں کہ کل بروز ہفتہ سیکنڈ مارچ دو بجے تک وزیراعظم کے انتخابات کے لیے کاغذت نامزدگی جمع کروائے جا سکیں گے اس دن تین بجے کاغذ کاغذ ایات کی جان پڑتال ہوگی مرخہ تین مارچ بروز اتوار دن گیارہ بجے وزیراعظم کا انتخاب ہوگا عمر ایوب صاحب کائنلی میک ایڈ شورٹ اس لیے کہ ابھی آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں اس اجلاس کو آج دو الیکشن ہوئے ہیں اس وجہ سے آہ we've been in session for a long time تو ٹھیک ہے سپیکر صاحب بولیں بولیں بہت شکریہ میں مختصر رکھوں گا ماظر چاہتا ہوں کہ اللہ میرا کافی خراب گواہ ہوئے جی سب سے پہلے یہ مسلم لی نون کے فارمر انٹیرنڈ منسٹر نے جو بات کی ان ساتھیوں کو ان لوگوں کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ توشا خانہ سے انہوں تو انہوں تو پائن ایپل نہیں بخشا پائن ایپل لے گئے وہ پائن ایپل کا تو حساب دے دیں ایک گھاڑی جو تھی وہ حضم کر گئے رولز میں allowed ہی نہیں بی ایم ڈا بی ایو لے گئے وہ خود اس پہ کبھی مری جا رہے تو کبھی کدھر جا رہے اس کا تو حساب دیں وہ کہاں پہ گئی وہ کرپشن نہیں ہے وہ حلال ہے وہ کوئی حلال کرپشن کے زمرے میں آتی ہے اس کا تو اس قوم کو جواب دیں ان چیزوں کو دیکھ کے سپیکر صاحب قوم کے نوجوانوں نے جو دھوبی پٹکار ان کی نکالی ہے وہ آج لے کے دھوبی پٹکار تو نکلی اور جس وقت وہ کپڑے لگائے سوکنے کے لیے تو رات و رات کسی نے آ کے تو ڈرائی کلین مشین میں گسا دیا اور فارم سنتالیس صبح نکال دیا یہ فرقوب ہے اور خود بھی یہ فارم سنتالیس کے بینیفیشری ہے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ گس بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے آتے ہیں جناب یہ کانون کی بالت دستی کے بارے میں واہ واہ ان کے لیڈر صاحب نے اسی ایوان کے کمیٹی نمبر کمیٹی نمبر ٹو میں نیچے جا کے ساروں کو بلائے ہوا تھا کہا تھا مجھے ترکیب دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ صاحب کو اس وقت میں کس طرح ہتگڑیاں لگاؤں تاریخ کا حصہ ہے جا کے دیکھ دیسری چیز فرانہ سنا کے بارے میں بات کی تو ان کا ان کی حکومتی نا دی جی اینٹی نارکوٹیکس ان کے نیچے آتا تھا اس دی جی نارکوٹیکس کو ان کے دور والے کو کہتے کہ جو پچھلا دی جی نارکوٹیکس ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹے رانہ سناولہ یا مسکین ہے یا انوسنٹ ہے تو اس کے خلاف اپالوجی دیں نہیں کر سکے کیونکہ کیونکہ جناب والا یہ جرد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انٹی نارکوٹیکس فورس اپنے موقف پر قائم تھی یہ اسے اپالوجی بھی معذرت نہیں کرا سکے تو کیسے کے بارے میں بات کرتے ہیں کیسے کو یہ بے حکوف بناتے ہیں جناب سپیکر یہ بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی یہ ہم ساروں میں غصہ کیوں ہے یہ ان کی حکومت تھی پولیس فورس ان کی تھی میرے اس محبوب قائد کے خلاف جوڈیشن کمپلیکس میں جب تیر گیسنگ ہوئی جب ٹرپ سیٹ کیا گیا ہم لوگوں در تھے رابر بولٹس لائیں گئی تیر گیس شننگ ہم نے کھائی پولیس نے پتھاؤ کیا سٹریٹ فائر تیر گیس کہا رہا تھا لاتیاں ہم نے کہای ہم سارے جتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں جناب سپیکر بات کرتے ہیں یہ لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں یہ قانون کی ان کو شرم نہیں آتی یہاں پہ یہ ان کے چہرے دیکھیں بات بات شکریہ بات میں ایک سیکنڈ جب جب آپ سپیکر میں نے بات ختم کرنی ہے انہوں نے بات کرنی ہے جب آپ سپیکر جیس وقت آئین اور قانون کی بات ہوگی پہلے آپ نے پلائنگ فیلڈ کو ہم نے لیول کرنا ہے جیس وقت آپ گیم کرتے ہیں ہاکی یا کرکٹ کھیلتے ہیں اس پہ ٹپٹ آئے ہوتے ہیں اس پہ آپ کا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوتا پہلے اس کو آپ لیول کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ ہم دو گائیں پہلے یہ لیول اس پلائنگ فیلڈ ہم لوگ لیول کریں گے پھر جیم لگائیں گے شکریہ پہلے کیا